بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج کی ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو بی ایسی پارٹ ون کرنا چاہتے ہیں ایڈی پی پروگرام جو پنجابی رستی کروا رہے ہیں اس کی جو ریجسٹریشن ہے دو ہزار چوبیس کے لیے وہ سٹارٹ ہو چکی تو آج ہم بات کریں گے جو ایڈی پی پروگرام کی بی ایسی پارٹ ون ہے کافی سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو بکس کا ہی پتہ نہیں چلتا کہ بکس کونسی استعمال کریں پیپر اے کہاں سے آئے گا پیپر بی کہاں سے آئے گا فزیکس کا کتنے پیپر ہوں گے میتھ کا کتنے پیپر ہوں گے اور باقی کتنے پیپر ہوں گے تو آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ یہ ساری جو کنفیون ہیں آپ کی یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے بی ایسی پارٹ ون میں پیپر کون کون سے ہوتے ہیں اور کون سی اب بک کی استعمال کریں گے ان کے لیے اور کس ساری ختم کی کتاب استعمال کریں گے یہ سب سے ایپورٹنٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بی ایسی پارٹ ون میں جو ڈبل میتھ فزیکس کے لیے پیپر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے ہوتا ہے میتھے کا پیپر میتھے کا پیپر ہوتا ہے جو کہ آپ کے باس ہوتا ہے ہنڈرڈ مارکس کا جو کہ آپ کے باس کتنا ہوتا ہے 100 Marks کا ہوتا ہے Mathematics A کا پیپر ہوتا ہے اور یہ پیپر آپ کو آتا ہے Calculus Calculus by S.M. Yousaf سے S.M. Yousaf ایک رائٹر ہے S.M. Yousaf کی کتاب ہے Calculus with Analytical Geometry اس ویڈیو کے end پہ میں آپ کو کتاب بھی دکھانے والا ہوں تو آپ نے لازت تک ویڈیو لازمی دیکھ لیے Math A کا پیپر آپ کو 100 Marks کا آئے گا اور یہ سارے کسار آئے گا Calculus by S.M. Yousaf سے اب اس کے کتنے چپٹر کریں گے اور کس کس چپٹر سے کتنا پیپر آئے گا پیپر پیٹرن کیا ہے پیپر سکیم کیا ہے پاس پیپر کانا سے ملیں گے آپ کو کیسے آپ دیکھیں گے سارا کچھ میں نیکس آنے والی ویڈیوز کے اندر بتانے والا ہوں تو Math A کا پیپر آپ کو 100 Marks کا آتا ہے Calculus جو کہ S.M. Yousaf کی کتاب ہے وہاں سے آپ کو آئے گا دوسرے پیپر کی بات کریں تو یہ ہے Math B کا پیپر یہ بھی آپ کو جو ہے وہ 100 Marks کہیں آئے گا اور یہ آئے گا آپ کو Mechanics سے Mechanics Mechanics by کیا ہو کہ گوری کیا ہو کہ گوری کی کتاب ہے Mechanics اسی سے آپ کو یہ پیپر آئے گا سارے کا سارا 100 Marks کا تیسری بات کریں اگر آپ نیو کورسے پیپر دے رہے ہیں Physics میں دو پیپر ہوتے ہیں نیو کورس میں آپ جانتے ہیں پسلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں میں Physics 1 پیپر A کی بات کریں تو یہ آپ کو آئے گا Mechanics Mechanics Physics والی ہے Mechanics بائے پروفیسر کلیم اکتر پروفیسر کلیم کی آپ کتاب لیں گے جو کہ ہے Mechanics آپ دیکھیں فضیق سمان کے لیے آپ اور بھی کوئی کتاب لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو میں استعمال کرواتا ہوں وہ پروفیسر کلیم اکتر کی کتاب ہے بہت ہی اچھی کتاب انہوں نے لکھی ہوئی ہے تو آپ کو میں یہی کہوں گا کہ پروفیسر کلیم اکتر کی کتاب آپ لیں گے Mechanics میں ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کو وک کا جو ٹائٹل پیج ہے آپ کو دکھا دوں گا تو آپ جو ہے وہ اس کو پرچیز کر لیں گے چوتھا اگر آپ جو ہے وہ نیو کورسے دے رہے ہیں تو آپ کو فضیقس کے دو پیپر دینا ہوں گے فضیقس ٹو آئے گا آپ کے پاس یا سوری فضیقس ون ہی ہوگا لیکن اس کا پیپر بھی ہوگا فضیقس ون ہی ہوگا لیکن پیپر کون سا ہوگا بھی والا یہ آپ کو آئے گا EMT سے جس کو بولتے ہیں Electricity and Magnetism اور اس کے لئے بھی آپ پروفیسر کلیم اختر کی کتاب استعمال کریں گے کلیم اختر کی کتاب استعمال کریں گے جو کہ ہے Electricity and Magnetism میں آپ کو لاس پر دکھا دے رہا ہوں تو یہ بیسک چار پیپر ہوتے ہیں مین پیپر ہوتے ہیں جو کہ بی ایس ہی ڈبل میت کے لئے پیپر لے جاتے ہیں پنجاب انسٹری میں تو مین ٹوپک میں نے آپ کو بتا دیا فضیقس کا یہ پیپر چالیس کا آتا ہے یہ بھی چالیس کا آتا ہے اور جو بیس بچتے ہیں سو کے اندر وہ آپ کا کیا ہو جاتا ہے practical ہو جاتا ہے تو practical یہاں پہ جو کہ ہمارا ٹوپک نہیں ہے آج کا تو میں سارا کچھ بتا چکا ہوں پہلے میری چینل پہ اپلوڈ ہے سارا کچھ تو جس میں نے آج بھی بتانا تھا کہ math A کا پیپر سو کا آتا ہے calculus سے آتا ہے اسم یوسف کی math B کا mechanics by کیا ہو کے گھوری سے آتا ہے جو physics 1 paper A ہوتا ہے mechanics by professor کلیم اختر سے آتا ہے اور physics 1 paper B جو ہوتا ہے EMT سے آتا ہے اور اس کے لئے بھی جو ہم آپ نے professor کلیم اختر کی کتابیں استعمال کرنی ہے اور اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں جو آپ کے پاس دوسرے سبجیکٹ ہوتے ہیں جیسے پاک سٹڈی ہے پاک سٹڈی کا paper آپ کو 40 کا آتا ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس islaming studies ہیں islaming study ہے اس کا paper آپ کو 60 کا آتا ہے تو ان کتابوں کے لئے آپ کوئی بھی writer کی کتاب لے سکتے ہیں کسی بھی writer کی کتاب لے لیں مارکٹ سے لیکن اس کا paper pattern paper pattern جو ہے paper pattern جو ہے یہ آپ جو ہے اگلی ویڈیو میں آنے والی ویڈیوز کے اندر آپ کو بتا دوں گا پاک سٹڈی کیسا paper آتا ہے اس کے پاس paper بھی آپ کو دکھا دوں گا islaming studies کے paper کیسے آتے ہیں اور جو اس کی paper pattern ہے scheme ہے وہ بھی آپ کے ساتھ share انشاءاللہ کر دوں گا خوب کے آپ کو اس ویڈیو کے بعد اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو ذرا سے بھی confior نہیں ہوگی کہ آپ نے کتنے paper آپ نے کرنے ہیں math part 1 کے لیے double math کے لیے اور کون سے writer کی کتاب استعمال کرنی ہے اور کتنے number کا paper آتا ہے تو next ویڈیوز کے اندر ہم انشاءاللہ part 2 کی بات کریں گے اور ان کتابوں میں میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ کون سے جو ہے chapter کرنے سے آپ کے جو paper clear ہو جائے گا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہوں آپ کو کتابیں دکھا دیتا ہوں تو math یہ کی بات کریں calculus by sm yousef تو یہ والی کتاب ہے calculus with analytical geometry by sm yousef محمد عمین یہ لکھے ہوئے آپ پر writer کے لیے یہ آپ کتاب کری دیں گے مارکٹ سے paper A کے لیے جس میں اور بھی آپ کو paper clear ہو جائیں گے part 2 میں بھی کام آئے گیا آپ کے لیکن یہ آپ لے لے آگے بات کریں تو یہ آپ کے پاس math b کی بات کریں math weekly mechanics by کیاو کے گوری کی کتاب ہے یہ والی کتاب ہے introduction to mechanics introduction to mechanics ہے یہ اور یہ writer کا نیم یہاں لکھا ہوئے edited by کیاو کے گوری تو کیاو کے گوری کی آپ نے یہ چھوٹی سی کتاب ہے تو آپ اس کو جو ہے وہ purchase کر لیں گے آگے بات کریں تو physics 1 کے لیے 40 نمبر کہاتا ہے mechanics سے by جو ہے professor کلیم اکتر کی یہ کتاب ہے mechanics plus waves and oscillation یہ دیکھیں bse کے لیے ہے bs program کے لیے ہے یہ paper A کے لیے professor محمد کلیم اکتر یہ writer کا نیم لکھا ہوئے professor محمد کلیم اکتر تو یہ والی کتاب لیں یہ نا آپ کو waves اور oscillation آپ کا part 2 میں paper ہوتا ہے اس میں بھی آپ کے یہ کام آئے گی تو آپ یہ purchase کر لیں mechanics by professor کلیم اکتر اور ایسی میں آپ کو last کتاب دکھا دوں EMT والی physics 2 کے لیے جو paper B ہوتا ہے اس کے لیے یہ والا ہے اس کا تارٹی پیچ جو ہے وہ میرے پاس نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوئے electricity and magnetism electricity and magnetism چلے میں یہاں سے آپ کو دکھا رہتا ہوں یہ آپ کے پاس ہے physics professor کلیم اکتر کی کتابیں ساری ہیں professor کلیم اکتر کی purchase کر لینے ہیں دیکھیں آپ یہاں یہاں پہ لکھا ہوئے electricity and magnetism اور thermodynamics بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کے کام آنے والی جو آپ کے chapters آئیں گے یا آپ کو next جو part 2 میں جائیں گے paper دیں گے تو وہاں پہ thermodynamics کا بھی paper آئے گا تو electricity and magnetism یہ بھی professor کلیم اکتر کی کتاب ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ physics paper B کے لیے خریدیں گے تو یہ تارٹس میں نے آپ کو کتابیں بھی دکھا دی ہیں اور سارے کا سارا آپ کے ساتھ جو ہے وہ discuss بھی کر لیا ہے کون سا paper کس سے آتا ہے کس کتاب سے آتا ہے اور کتنے marks کا آتا ہے i hope کہ اس کے بعد آپ کو quick and fear نہیں ہوگی کوئی بھی question ہو تو آپ comment section میں ضرور بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا نلتے ہیں next video کے اندر اللہ حافظ موسیقی